دیپک سر وہ تیاری سے لگتا ہے کہ ارادہ کیا ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جب سیریا میں کاؤنسلیٹ پر اٹیک کیا تب ہی اسرائیل نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا انہف از انہف اور اب دی آر گوئنگ آل ہیمر ان ٹانگز ایگریشن کے طور پر وہ صرف ایران کو ذمہ دار ٹھرائیں گے لیکن وہ تیار ہو چکے ہیں شہنشہ ہوں اس علاقے کا ساڑی کے امرے سر کے چھولے کھا گیا یہ تو میرا علاقہ ہے میں تو رکشک ہوں اسلام کا اب کیا ہو رہا تھا اسرائیل اور ساڑی کے بیچ میں دوستی ہونے والی تھی ایران سڑ گیا اس کے ساتھ یہ ہوا تو ساڑی اریویوں کو اسرائیل کا پرمانو چھتری پر نیوکلیر ہم ریلا ملے گا میں پھر کیا کروں گا وہی تو میرے پاس چیز ہے دیر فور سا ایران سٹارٹی doing all these funny things وہ ہماش رماس کو بولا جا کے تنگ کرو ان کو ایٹ سیٹرہ اور پھر میرا ماننا ہے میں اس علاقے میں بہت سال رہا ہوں جیروزلم سے کال گئی واشنگٹن واشنگٹن سے کابل ارے تالیبان بھائی جان وہ ہتھیار تمہارے پاس چھوڑے تھے خود مات جاؤ لیکن یہ بلوچ لیبریشن آرمی جن کو آپ نے پال رکھا ہے ان کو بولو جا کے ایران پر حملہ کر دیں تو آپ جیسے آپ نے صحیح کہا کہ دو ان کے شہروں پر حملہ ہوا ہے اور پھر اسرائیل اپنی طرف سے ان کے بڑے بڑے جنرلز کو نکال رہا ہے ارے گلتی ہوگی معاف کر دینا ٹائگر ایران اب کچھ نہیں کر پائے گا اب آنکھیں دکھانے کی کوشش کرے گا حزباللہ بھی اب پیچھے ہٹے گا کیونکہ اسرائیل کی پریپائرنٹنس پوری ہے اور اب ہوتی بھی ہلکے ہلکے سے خاموش ہو جائیں گے کہ پہلے دیکھیں ایران اور اسرائیل کا کیا ہوتا ہے اب میں جو درشکوں کو دکھانے جا رہا ہوں کیم فور پر آئیے سریل اور کیم فور پر ہی بریکنگ لیں گے ایران کی تیاری اسرائیل کی تیاری آپ نے دیکھا ودونسا جنگ کی تلیے تیار ایرانی میزائلیں بریک کریں اس وقت کی بڑی خبار کمباک بورٹ میں ایران کے میزائل لانچرز اسرائیل پر حملے کے لئے تیار ایرانی میزائلیں اس کے بعد فلور پر لیں گے اس خبار کو اسرائیل پر بلیسٹک میزائلوں سے حملے کی آشنکہ ایران کی جنگی تیاری پر سوتروں کے والے سے خبار فلور پر آئیے اس وقت کی بڑی خبار یہ دیکھیں جنگ کے لئے تیار ایرانی میزائلیں یہ دیکھیں کمبیک موٹ میں ایران کے میزائل لانچرز اسرائیل پر حملے کے لئے تیار ایرانی میزائلیں اسرائیل پر بلسٹک میزائلوں سے حملے کی آشنکہ ایران کی جنگی تیاری پر سودھ روکے والے سے کبار ناؤ بریکنگ ان شاٹس یہ دیکھیں یہ اس وقت کی بڑی کبار ایران کی کمبیک میزائلیں تیار ایک طرف اسرائیل کی تیاری اور اب آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا اس یدھ کا دکھائیے ذرا دونوں بریکنگ یہ اس وقت کی بڑی کبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھیں ذرا ایران اور اسرائیل دونوں کی تیاری یہ اس وقت کی بڑی کبار ایران اور اسرائیل دونوں کی تیاری یہ اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھیں ذرا اور سیدھے آئیے اگلی کبار فلور پر اگر فلور نہیں ہے تو فور پر یہ دیکھیں بڑی کبار اسرائیل پر حملہ کیا تو نرک بن جائے گا ایران that's the line اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھیں کس نے کہا اسرائیلی پی ایم کی ایران کو بہت بڑی دھم کی ہمیں نقصان پہچا تو تباہ کر دیں گے نیتنیاہو نے کہا اسرائیل کو نقصان پہچانے والوں کو برواد کر دیں گے نیتنیاہو نے کہا بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کبار اور سریل کچی شلوں میں دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے گا یہ دیکھیں نیتنیاہو نے کہا کہ ہم نرک بنا دیں گے نیتنیاہو کے شاٹ دکھائیے اس میں یہ اس وقت کی بڑی کبار یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا دونوں بریکنگ دیکھئے ایران کی تیاری اور نیتن یاہو نے کہا کہ اب نرک بننے کی باری یہ دیکھئے ذرا ایران کو نرک بنا دے گا اسریل سیدھے فلور پر آئیے اور پہلے والی بریکنگوں بگل میت trace کے ساتھ دکھائیے گا ایران کو نرک بنا دے گا اسریل یہ نیتن یاہو نے کہا ہے اس وقت کی بڑی خبر نیتن یاہو نے ایران کو بہت بڑی دم کی دیئے یہ دیکھئے جو ہمارے پاس جانکاری آرہی ہے بنگل میں بریکنگ اور شوٹس یہ دیکھئے ایران نے حملہ کیا تو نرک بنا دیں گے نیتن یاہو نے کہا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ایسا بدونسک حملہ کریں گے جو ایران کو تباہ کر دے گا ایران کئی سالوں سے اسریل کے خلاف کام کر رہا ہے جو ہمارا نقصان کرے گا ہم اس کو برباد کر دیں گے نیتن یاہو نے کہا ہے اس وقت کی بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر ایک اور بریکنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھا آئیے بریک کریے ایران نے کھائی اسریل سے بدلہ لینے کی قسم بریک کریے ذرا صرف بریکنگ ایرانی قسم کے بعد الیٹ بوٹ پر اسریل پورے اسریل میں بڑھائی گئی سرکشہ آئی ڈی ایف نے کمباٹ یونٹ کی چھٹی رکھی میزائل ہم نے روکنے کے لیے ایڈیفنس ایکٹیو تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم ایران کو نرک بنا دیں گے کمباٹ یونٹ کی چھٹی رد کر دی گئی ہے ایران نے اپنی کمباٹ میزائلوں کو تیار کر دیا گیا ہے اب مجھے بتائیے یہ ید کہا جا رہا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے ذرا اور یہ خبر کے ساتھ سنیل فلور کے ساتھ ایران والی ایران کی بلیسٹک میزائلوں سے حملے کی جو بات ہے وہ بریکنگ اور شاٹ بگل میں چلا ہیے گا ایران کا ڈار ہائی الارٹ بوٹ پر اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ایرانی حملے کی دھمکیوں کے بیچ الارٹ بوٹ پر اسریل آ گیا اس وقت کی بڑی خبر بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھاتے رہیے گا اسرائیل نے پلٹوار کے لیے تینوں سیناؤں کی تیاری مڑا دی ہے آئیڈی ایف نے سمی کمباک یونٹ کی چھٹی عرد کر دی ہے یہ بڑی قبر میزائل حملے روکنے کے لیے ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیف جی پیس سیمائے روکی گئی ائر ڈیفنس اور ائر فورس کے ریزرف سینک بلائے گئے اسرائیل کے پورکوفیہ چیف یادلن کا دعویہ اس سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی قبر آ رہی ہے سیدھے بریک کریے ہمارے سامنے کیمپ فور پر رکھے گا اس قبر کو ایران کو موتوڑ جواب دینے کے لیے اسرائیل تیار بریک کریے ذرا ایرانی حملوں کا اسرائیل کرے گا ودھونسک پلٹوار اسرائیل نے امریکہ کو بتایا ودھونسک پلان فل فریم پر بریکنگ دکھائیے اسرائیل پر ایران سے میزائل حملوں کیا شنگ کا آئی آر جی سی کمانڈر جہادی کی موت سے بڑھ گا ایران اس کے فلور پر یہ بڑی کمر میں دکھا رہا ہوں اور فلور کے ساتھ اس سے پہلے والی بریکنگ اور شنگ نیتن یاہو کی بریکنگ اور شنگ چلائیے گا یہ آئیے ایران پر حملہ تو اسرائیل سے پلٹوار بڑی خبر اسرائیل سے ایران سے میزائل حملوں کا ڈر ہے بڑی خبر بلسٹک کروز میزائل اور ڈرون اٹیک کی بڑی آشنکہ ایران کو موتوڑ جواب دینے کے لیے اسرائیل تیار ہے حالانکہ اس گو پرو میں خبر کہاں ہے یہ دیکھیں ایران پر جوابی حملے کے لیے اسرائیل نے امریکہ کو بتا دیا یہ ہے پہلی لائن ایران نے امریکہ کو انفارم کر دیا ہے کہ ہم حملے کے لیے تیار ہیں ایران نے حملہ کیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں دمشق میں آئی آر جی سی کمانڈر جہادی کی موت سے ایران پر حملوں کا دماغ ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایران نے سیدھے سیدھے وارننگ دے دی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر جو میرے پاس جانکاری آ رہی ہے وہ سیدھے دیکھیں میرے پاس جو جانکاری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیدھا یہ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر گازہ میں اب آر ہوگا یہ بریک کریے ذرا اسرائیل کو امریکہ سے ملے مہابم بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر اسرائیل پہنچی ودونس کا تیاروں کی کھیپ دو ہزار ودونسک بموں کی ہوئی ڈیلیوری یہ دیکھئے ذرا سیدھا آئیے فلور پر یہ دیکھئے اسرائیل کو جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے یہ دیکھئے اسرائیل کو یو ایس سے مہابم دہلے گا گازہ یہ جانکاری آ رہی ہے گازہ میں اب اور زیادہ ہوں گے ودونسک دھما کے یہ دیکھئے ذرا بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے اسرائیل کو امریکہ سے ہتھیاروں کی نئی کھیپ ملے گی یہ دیکھئے ہزار سے زیادہ ایمکی ایٹی ٹو بانچ سو پاؤنڈ کے بم ہزار سے زیادہ سوال ڈائی میٹر بام سیدھے آئیے تینوں بریکنگ اس بریکنگ کو ملا کر تینوں بریکنگ تینوں شاٹ سیدھے چلیے دیپک سر کے پاس دیپک سر اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے اسرائیل نے امریکہ کو انفارم کر دیا ہے کہ ہم ایران پار ایران سے نپٹنے کے لئے تیار ہیں اور اس بیچ نیتن یاہو نے دھمکی دے دی ہے میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ بڑا ماسوم سا سوال ہے سر بہت ہی ماسوم سا کیا ویسٹن میڈیا کیا امریکن ڈیپلومیسی ہم سب کو کیا سمجھتی ہیں ایسا اتنا بڑا ایکشن لیا گیا سیریہ میں اٹیک کیا گیا امریکہ کو پتا نہیں تھا are they not hand in glove to take on iran head on آپ نے امریکن ڈیپلومیسی کی بات کی if they had any diplomacy it would be a good idea سر I thought you were talking about their presidency you put it one better absolutely United States جو بیڈن اپنی ریٹنگ کرنا چاہتا ہے young لوگ جو پالیسٹین کو support کر رہے ہیں wants them on his side اور وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل اور ایران کی بھی جنگ ہو ان کا agreement ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا they will jump in امریکہ اگر کودا تو پھر نیٹو کو بھی آنا پڑے گا ایران یہ سب calculation کر چکا ہے آنکھیں دکھائے گا وہ بڑی بڑی باتیں کرے گا dumb نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ ٹکر لینے کی اسرائیل کئی بار soft طریقے سے ایران کا nuclear program attack کیا دکھانے کو مل رہی ہے کہ بائیڈن نے نیتن یاہو کو بڑی warning دے دیے break کریے breaking اور shots کے ساتھ گازہ میں ناغریکوں پر حملوں سے امریکہ ناراض ہے یہ لیجئے وہ کس کے آسو ہوتے ہیں خیر گمبین نتیجے پگندے کو تیار ہے اسرائیل with the shots نیتن یاہو کو فون کر بائیڈن نے دیچھے دابنی وولڈ سینٹر کچن کرمی اوپن اٹریک سے بڑھکا ہے امریکہ اب میں جاؤں گا سنیل یہ دونوں breaking دونوں shots ایک ساتھ دکھائی دونوں breaking دونوں shots دکھائی اب یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ڈائکاٹمی یا اس کو کہتے ہیں آئرنی ایک شاپ ریاکشن ملینا چاہوں گا اب مجھے آپ یہ بتائیے سر میں آپ سے پھر سے ایک اور چیز پوچھا چاہوں گا دیپک سر یہ ڈیپلومیسی related سوال ہے ایک طرف بم دے رہے دوسری طرف ڈانٹ لگا رہے ہیں یہ کیا دکھا رہے ہیں سر بم جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے ڈانٹ جو لگا رہا ہے what's for private consumption کہ دیکھو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں میں ساری دونیا میں شانتی چاہتا ہوں کون سنتا ہے who trusts them who believes them آپ نے بالکل سہی کھا تھا یہ آپ لوگوں کو بے فکر سمجھتے ہیں مجھے ایک یاون سال ہوگی ہے میں کوئی بھی اشیار امریکن ڈیپلومیٹ نہیں دیکھا ڈیپلومیسی میں میں جو کام کر رہا ہوں افکورس it's for public consumption ڈانٹ بھی لگائے گا اور پھر چک سے گھلے گا darling جاکے ڈھوک اس کو کوئی بات نہیں میں public نہیں گالی دوں گا private جو چاہیے میں دیتا رہوں گا iran will not fall into the trap iranian ڈیپلومیسی smarter than ڈیپلومیسی وہ نہیں جائے گا وہ اس چنگل میں نہیں پھسے گا گالی دے گا آنکھیں دکھائے گا بڑھکائے گا اور اپنے ڈولش ڈولے دکھائے گا لیکن کچھ کرے گا نہیں آپ دیکھتے جائیں اس کو لیکن آپ سار سیدھے کیم فور پر ہماری جتنے بھی درشک ایک میٹھ آئی ہے اور میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں یہ سارے ید کی کہانی آپ جانتے ہیں کیوں ضروری ہے جاننا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ بھارت کے جتنے بھی درشک ہیں ان کو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ آپ کو پتا ہے کیوں اگلی خبر دیکھیں میڈلیس ٹینشن سے کروڈ آئل پر سیدھا اثار بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر کچھے تیل کی قیمت پانچ مہینے کے اچھے تم ستر پار برینڈ کروڈ آئل کی قیمت نبیٹ ڈالر پر بیرل ہو گئی ہے ایرانی دوتواز پر حملے کے بعد قیمت میں اچھال سیدھا آئیے اس کے فلور پر بگل میں بریکنگ اور شاٹ چلائیے گا میڈلیس ٹینشن کروڈ آئل مہنگا اس وقت کی بڑی خبر میڈلیس ٹینشن میں کروڈ آئل ٹینشن کا کروڈ آئل پر سیدھا اثر پڑا ہے ایران پر حملے کے بعد پانچ مہینے کے اچھے تم پر کچھے تھیل کدام یہ دیکھیں ایرانی دوتواز پر حملے کے بعد برینڈ کروڈ آئل کی قیمت نبیٹ ڈالر پر بیرل ہو گئی ہے یہ بہت بڑی قیمت ہے صرف لور دکھائیے میڈلیس میں تناف جاری رہا تو جلد سوٹ ڈالر پرتی بیرل تک قیمت پہنچ سکتی ہے اکٹوبر کے بعد پہلی بار برینڈ کروڈ آئل نبیٹ ڈالر پرتی بیرل سے اوپر ہے رشیہ سے تیل سمگل زیادہ ہو رہا ہے اور ایران سے پنگا ہو رہا ہے سوچئے ایویز آپ کی تیار نہیں ہے کیا ہوگا آپ کی جیب کا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی قبر سیدھ آئیے میرے پاس بڑی جانکاری آ رہی ہے بریک کریے ویشولز کے ساتھ اسرائیل پر اٹیک کی قبر ہے دکشن اسرائیل میں حملے سے ہڑکم بریک کریے نیتی ووت میں گوجہ حملے کا سائرن ویڈیو سائرن کے بعد فٹبال فیلڈ سے بھانگے لوگ نیتی ووت کے آسمان میں دیکھیں راکٹ یہ دیکھیں ذرا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی قبر سیدھا آئیے اسرائیل سے اس وقت کی بڑی خبر اسرائیل میں کئی جگہ ودونسک مزائل حملے بریک کریے ذرا اسرائیلی شہروں میں مزائل حملوں سے ہڑکم اسرائیل میں بج رہے ہیں حملے کے سائرن آئرن ڈوم سے مزائل حملوں پر پلٹ وار سیدھا آئیے ایک اور بڑی قبر اسرائیل کے تیل عویب میں بھی شن حملہ آپ بریک کریے اس وقت کی بڑی قبر تیل عویب میں برسائی گئی مزائلیں تیل عویب کے آسپان میں دیکھے کئی راکٹس تیل عویب میں اسرائیلی ڈیفنس سیسٹم ایکٹیو تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دیکھائیے ذرا تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دیکھائیے تینوں شاٹ دیکھائیے اٹیک چل رہا ہے اسرائیل کے اوپا اس سب کے بیچ پہ سیدھا آئیے اگلی قبر کے اور اب رکھ کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا حالات ہیں کیا سچویشن ہے اور یہ کہاں پین آؤٹ ہو سکتی ہے سیدھے برینڈنگ وال برینڈنگ وال چینج کریے ذرا یہ دیکھیں روس پر بڑے حملے نیٹو سے جنگ بریک کریے روسی نیوکلی بومبر ایر فیلڈ پر گھاتا کھملہ بریک کریے ذرا تیو نائنی فائیف تیو ٹوئنی ٹو بومبرز پر حملے کی کھمار ویڈ دا ویڈیو سالہ توف پرانت پر انجلز ایر ویس پر حملہ برینڈ پر برینڈ پر ڈرون اٹاک یہ دیکھیں ذرا اسی کے پیچھ پہ ایک اور بڑی کبر سیدھا آئی ہے یہ لیٹسٹ لیٹسٹ ویشوال آرہا ہے بریکنگ اور سارس شاٹس کے ساتھ روسی ایر ویس پر پر چند حملہ بریک کریے ذرا روستوف کے موروزوک بیس پر اٹاک ویڈا ویڈیو روسی ایر ویس پر سنے گئے کئی دھما کے موروزوک ایر ویس پر ایر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو چوال اس ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک اور بڑی کبر سیدھا یہ لیٹسٹ شاٹ آرہا ہے ہمارے پاس یکرینی حملے سے دیالا روسی علاقہ روستوف بریک کریے ویڈیو کے ساتھ روسی ایر فیل پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ویڈا ویڈیو ڈرون حملے کے بعد روسی ایر فیل میں آگ لگ گئی موروزووک بیس پر ایسیو 24 ایسیو 34 تیناتھ ہیں یہ دیکھئے آٹھ روسی ویمانوں کو نقصان کی کبر ہے تینوں بریکنگ بلکہ تیسری بریکنگ کے بعد میں دکھاؤں گا ایک اور بڑی کبر روس میں یوکرین کا سوارم ڈرون اٹاک بریک کریے ذرا روستوف میں ڈرون اٹاک سے چھایا اندھیرہ روستوف میں پاور سٹیشن کو بنایا گیا نشانہ یہ دیکھیں یوکرینی بارڈر سے سو کلومیٹر دور روس میں اٹاک تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے یہ میجر اٹاک کیا گیا ہے رشیہ کے اوپر یوکرین کا سیدھ آئیے اگلی خبر فلور بریکنگ اب آج کی ایک اور بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں روس اور نیٹو میں سیدھا تقراب شروع بریک کریے ذرا نیٹو سے روس کا ڈائریکٹ وار کریمنن کے پروکتہ دمیتری پیسکوف کا بڑا دعویٰ روسی بارڈر کی اور بڑھ رہی ہے نیٹو سے نا روسی بارڈر کی پاس سینٹ ہاچے بڑھا رہا ہے نیٹو سیدھ آئیے اس کے فلور کو دکھائیے یہ اور بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا یہ دیکھئے ذرا روس نیٹو ید شروع یہ اس وقت کی بڑی خبر بگل میں بریکنگ اور شاٹ کریمنن کے پروکتہ دمیتری پیسکوف نے بڑا دعویٰ کیا ہے روس اب نیٹو کے خلاف سیدھے تقراب میں ہے یہ دیکھئے نیٹو کے سینٹ روس کے ساتھ ڈائریکٹ وار میں ہے پیسکوف نے کہا بگل میں بریکنگ اور شاٹ روسی بارڈر کی اور تیزی سے بڑھ رہا ہے نیٹو کے سینٹ پیسکوف نے کہا یہ دیکھئے ذرا روسی بارڈر کے نزدیک نیٹو نے بنیادی سینٹ ہرچے بنائے پیسکوف نے کہا یہ دیکھئے یکرین کے علاوہ بالٹک سٹیٹس پہ پیر پسار رہا ہے نیٹو پیسکوف نے کہا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے آئیے بریک کریے بریکنگ اور شاٹ سکرین پر یک رو یکرین بنے گا نیٹو کا صدر سے بریک کریے ذرا جل نیٹو میں شامل ہوگا یکرین ویڈا ویڈیو امریکہ کے ودیش منتری انٹونی بلنکن کے اعلان تیار کر رہا ہے یکرین کا راستہ سیدھے آئیے اس کے فلور پر اور بگل میں بریکنگ اور شاٹس بگل میں بریکنگ اور شاٹس جو اس سے پہلے والی تھی یہ دیکھئے ذرا یکرین بنے گا نیٹو میمبر نمبر وان امریکہ کے ودیش منتری انٹونی بلنکن نے بڑا دعویٰ کیا ہے یہ دیکھئے یکرین جلدی نیٹو کا صدر سے بن جائے گا امریکہ نیٹو میں شامل ہونے سے میں یکرین کی مدد کرے گا یکرین کے لیے راستہ بنا رہا ہے امریکہ بلنکن نے کہا انٹری بلنکن نے یکرین کی صدر صدر کی تاریخ نہیں بتائی ہے اسی خبر کی بریکنگ اور شاٹس بگل میں دکھائیے اور سیدھا آئیے وال پر اسی خبر کی بریکنگ اور شاٹس یہ جو خبر چل رہی ہے بریکنگ یہ دیکھئے ذرا نیٹو کا ممبر بنے گا یکرین یہ بڑی خبر ہے کیا پوتن یکرین پر نیٹو کا صدر سے بننے سے پہلے حملہ کریں گے کیا پوتن یکرین کے نیٹو کا صدر سے بننے سے پہلے نیوکلئر حملہ کریں گے نیکس دکھائیے کیا روس یکرین کا نیٹو صدر سے بننے سے پہلے زیلنس کی پر حملہ کرے گا کیا پوتن یکرین کے نیٹو کا صدر سے بننے سے پہلے نیٹو پر حملہ کریں گے یہ دیکھئے ذرا دکھائیے ایک اور جانکاری ایک اور پوائنٹر ہے یہ سب ہی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہو رہا ہے ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں بریک کریے پرچند یود کے لیے تیار روسی سینہ بریک کریے یوکرین سے یود کے بعد اور طاقتوری روسی سینہ ایران نے بڑھائی روس کی سینہ طاقت روس کی سینہ طاقت میں خوف میں امریکہ یہ آئیے سیدھے فلور پر اس کی بال دکھائیے بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا پھر سنیل تینوں بریکنگ تینوں شاٹ بڑے یود کے لیے تیار روس اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھئے ذرا دوہزار چوبیس میں روس کا ریونیو ایک تیہائی سے زیادہ بڑھنے کی امید روس کا ریونیو بڑھنے کی امید روس نے ڈیفنس بجٹ میں جی ڈی پی کا چھ پرسنٹ بڑھایا سیدھ آئیے تینوں بریکنگ تینوں شاٹ اٹھائیے اس کے پہلے ایک اور بڑی کبر میں بتا رہا ہوں ودونسک جنگ کی تیاری میں سویڈن بریک کریے ذرا نیٹو میں شامل ہونے کے بعد بڑا سینہ بیاس تینوں بریکنگ تینوں شاٹ اور شنگر فساد سر کے بعد سر کیا رشیا ورسز نیٹو حالات بن رہے ملکل بن رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے جس طریقے سے یوکرین کی فورسز بھی نیٹو سپورٹ چاہیز ہو سکتا کہ نیٹو کے اس میں آدمی بھی ہو جو رشیا کے اندر اٹیک کر رہے ہیں اور کرمین کہہ رہا ہے صحیح طریقے سے کہ نیٹو اس گیٹنگ کلوزر تو زی رشن بورڈر تو کسی وقت بھی یہ رشیا کی طرف سے اٹیک ہو سکتا ہے آپ نے خبر پڑھی بھی ہوگی ایک کہ شاید پیریس میں لگتا ہے کہ پیریس ولمپک کے ٹائم میں بھی رشیا کا وہاں کچھ اٹیک ہو سکتا ہے اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں سو اٹس بیری مچ پوسیبل کہ کسی وقت بھی رشیا کسی نیٹو کنٹری کے اوپر اٹیک کر دے شاید جرمنی یا فرانس کہیں بھی کرے لیکن تیاری پوری ہو چکی ہے رشن آرمی is ری آرگنائز ری ایکوپ ری موٹیویٹی اس سمائے سیٹویشن مجھے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا لیکن شو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے بڑی کبر پیریس اولمپک کے دوران بیشن حملے کی آشنکہ بریک کریے زرہ روس کر سکتا ہے پیریس اولمپک کے دوران حملہ صرف بریکنگ فرانس کے راشمتی میکرون کا بہت بڑا دعویہ روس کے نشانے پر پیریس اولمپک میکرون نے کہا چبیس جولائی سے پیریس میں شروع ہو رہا ہے سوپر سمر اولمپک سوپر سمر اولمپک